اب ہم سے رفصت ہو رہا ہے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیش شریف یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے سے پہلے ممبر پر قد مبارک رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں ویسے ہی تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں نماز کے بعد صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تین مرتبہ آمین کیوں کہی تو رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی مرتبہ میں نے آمین اس لئے کہی کہ جبریلی امین میرے سام میں کھڑے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہیں کرایا وہ ہلاک ہو جائے تو میں نے آمین کہا دوسری مرتبہ میں نے آمین اس لئے کہا کہ جبریلی امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس محفل میں اللہ کی حبیق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور ان پر درود السلام نہ پڑا جائے تو ہلاک ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو درود السلام کے نظرانے ہم پیش کرتے ہیں تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین دعا فرما رہے تھے کہ جس نے اپنے ضعیف مابعک کو پایا اور ان کی قدمت نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں علماء اکرام نے لکھا کہ دعا کرنے والے کون ہیں دعا کرنے والے پورے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام وہ دعا کر رہے ہیں اور آمین کون کہہ رہے ہیں پورے نبی اور رسولوں کے سردار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ابھی بھی رمضان کے چند دن باقی ہیں اس وارک مہینے کے چند دن باقی ہیں اگر ہم سے غفلت ہوئی ہوگی تو ہم دوبارہ اللہ سے رجوع کریں گے اپنے آپ کو اگر کسی سے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے وہ روزے رہ سکتے ہیں اگر کسی نے ترابی کی نماز نہیں پڑھیں ابھی موقع ہے ترابی کی نماز پڑھ لو اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھیں تو مبارک مہینہ ہے نمازیں پڑھ لو کیونکہ نفل کا ثواب فرس کے برابر اور فرس کا ثواب ستر گناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے اس مبارک مہینے میں اگر تمہارے ماباب زندہ ہیں ان کی خدر کرو ان کی خدمت کرو اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لو میرے عزیز دوستوں اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دی شریف کو محدث دکھن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ اپنی کتاب رمضان میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے اور اللہ کے عرش کے بازو حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھو تمہارے امتی کو فرشتے جہنم میں ڈالنے لے کر جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دورتے ہیں ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا امتی ہے اس کو تم جہنم میں مت ڈالو فرشتے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم بہت سخت ہیں ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر اللہ کی عرص کی طرف دیکھ کر اللہ سے کہا یا اللہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یا اللہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا امتی جہنم میں نہیں جائے گا آج تو مجھے رسوہ مت کر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت جوش میں آئے گی اللہ حکم دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرو تو فرشتے اس امتی کو واپس لے کر آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کاغذ نکال کر اس شخص کے نامہ عامال میں نیکی کے پڑھلے میں رکھیں گے تو نیکی کے پڑھلے میں اضافہ ہو جائے گا تو پکارنے والا پکارے گا یہ خوش خسمت ہے یہ خوش خسمت ہے اس کی نیکیوں کا پڑھلہ بڑھ گیا اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جنت میں داخل کرو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہے گا کہ کیا خوبصورت آپ کا چہرہ ہے کیا خوب آپ کی اخلاق ہے میرے ماں باپ آپ پر خربان آپ کون ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس پر تم نے دنیا میں مجھ پر درود و سلام بیشتا تھا میں اللہ کا حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری نیکیوں کے پڑھلے میں وہ کاغذ کیا رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تو دنیا میں مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا میں نے اس کو تیری نیکیوں کے پڑھلے میں رکھ دیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس لیے علماء اکرام نے اہل دل نے ہم سے کہا کہ درود و سلام کے نظرانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے رہو اور مجھے امید ہے کہ شاید وہ گناہ گار عصد الدین ہوئی سی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا ایمان ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو وہیں پر ایک اور حدیث شریف آیا کہ ایک شخص کے نام آئے عمال تو لے جائیں گے نیکیاں اور گناہ برابر رہیں گے اچانک گناہ بڑھ جائیں گے حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو وہ بولے گا یا اللہ کس لیے اب تک تو میری نیکیاں اور گناہ برابر تھے اچانک میرے گناہوں میں کیسے اضافہ ہو گیا تو آواز آئے گی کہ تُو نے دنیا میں اپنے ماں باگ کو اُف کہا تھا تو کہے گا یا اللہ جب میں جہنم میں جا رہا ہوں تو میرا باگ بھی جہنم میں جا رہا ہے یا اللہ میری نیکیاں میں نے باگ کو دے دے جس میں نے اُف کہا تھا تو آواز آئے گی کہ دنیا میں آفتہ آج کہہ رہا ہے اللہ سے رحمت کی بھی حق مانگ رہا ہے تو اللہ حکم فرمائے گا ان دونوں کو جنت میں